نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اور نیکسٹ اگزام میں ہم تیاری کر رہے ہیں فورسٹ کارڈ کے لیے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے گراؤنڈ وغیرہ جب ان کی ایڈمیٹ کارڈ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ میں کس طرح سے آپ کے کوشن آئیں گے اس طرح سے میں آپ کو یہاں پر پرپریشن کرواؤں گا کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گا کہ بانیکی کی بانیکی کی کوششن بانیکی یہ جی کے میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جیوگراثی کا بھی بارٹ ہے کہ ٹائگر ریزرب زین نے لیا ٹھیک ہے اور ہمارا پرمکھ پچو پکشی سرکشن پریوجنا ہے کون کون سی پروجیکٹ چلے تھے ہمارے پچو ایک کسی پکشی کے لیے بشیش کے لیے جیسے بھاگ پریوجنا سرکشن پریوجنا وہ کب چلے تھے وہ سارا ہمیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا ہمارا پچو پکشی سرکشن پریوجنا ہے اور پرمکھ ٹائگر ریزربز انڈیا پہلے دیکھیں گے ہم کچھ پرمکھ پریوجنا ہے جس کے طرح کی پریوجنا ہے پہلے تھے بھاگ پریوجنا موسٹ امپورٹن بھاگ پریوجنا 1973 میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی ہم سب کو اتنے یاد رکھنا ہے اور 29 جولائی کو ہم انتراشتری بھاگ دیوش کے روپ میں بھی مناتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے گھڑیال پریوجنا گھڑیال آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہوتا ہے کروکوڈائل ہمارا کروکوڈائل 1975 میں اس پروجیکٹ کی شروعات کری گئی تھی اگر ہے گینڈا پریوجنا آپ کو پتہ ہے کہ گینڈا کہاں پا جاتے ہیں ایک سنگھ والا گینڈے پا جاتے ہیں کاجی رنگا نیشنل پارک راستری ادھیان ہے ہمارا اسم میں وہاں یہ پایا جاتے ہیں تو 1987 میں ان کے لئے پروجیکٹ چلایا گیا ان کے سنرکشن کے لئے اگر ہے مگر پریوجنا اب گھڑیال اور مگر میں بہت لوگوں کنفیوزن ہوتا ہے گھڑیال ہوتا ہے ان کی چونسلی کھاتا ہے لمبی جیسے چونس ہوتے وہ آدمی کو نہیں کھاتا اور پھر مگر جو ہے وہ مگر کھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی مگر پریوجنا 1975 میں سٹارٹ کری گئی تھی اور 1978 میں کل چلی اتنا بڑھا نہیں کہ 16 مگر پریوجنا کے اندر تھے اگر ہے لال پانڈا ریڈ پانڈا یہ کہاں کا راستی پشو ہے یہ ہے ہمارا سکیم کا راستی پشو ہمارا لال پانڈا اس کی شروعات کب گئی تھی 1996 میں اس کی شروعات کری گئی تھی اس کی سنرکشن کے لئے اگر ہے ہمچیتا یہ تو آپ کو پتہ ہوگا ہمچیتا پریوجنا 1987 میں اس کی شروعات کری گئی تھی 1987 اگر ہے ہاتھی پریوجنا 1992 میں 1992 میں اس کی شروعات کری گئی تھی اگر ہے گد سنرکشن پروجیکٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا ہم دیکھتے تھے ہمارے آکاس میں کافی جاری گھومتے رہتے تھے لیکن اب سو سارے ہمیں نہیں دیکھتے ہیں تو اس لئے 2006 میں گیت سنرکشن پروجینا بھی سٹارٹ کری گئی اس میں کیا تھا کہ سیو سیونگ ایشیاز بلچر این ایکسٹینشن اگر دیکھتے ہیں پروجیکٹ ڈالفین آپ کو پتہ ڈالفین جو بھارت کا جو راستریہ جو ایکویٹک اینیمل ہے نیشنل ایکویٹک اینیمل جو ہمارا ڈالفین ہے گنگا گنگا ڈالفین تو 2020 میں کے سنرکشن کے لئے ہم نے پروجیکٹ چلایا اور اس کا شکار کرنا جو ہے وہ بن نجیب سنرکشن عدینیوم 1972 کے عدینیوم کے تحت دنڈنیہ ہے دنڈنیہ ہے اگلے ہنگل پریوجینا بھی ہنگل کیا ہوتا ہے ہنگل پاہ جاتا ہے ہمارے شاید جمو کشمیل میں پاہ جاتا ہے ہنگل اور وہاں کا سٹیٹ اینیمل بھی ہے جن کے شاید ہنگل تو 1970 میں اس کی شروعات کری گئی تھی نا اگلہ گینڈا سنرکشن 98 سنرکشن ہم نے دیکھ لیا کستوری مریق پریوجینا 1970 میں اس کے لئے تیار کیا گیا اس کے سنرکشن کے لئے بھائین کو ایک چیز کو یاد رکھنا اس کو نوٹ چلوڑ کریں ہم تین دوا 2009 میں اس کے سنرکشن کے لئے پریوجینا سٹارٹ کر گئی مانیپور تھامین پریوجینا لوگٹک جھیل مانیپور میری فیوریٹ جھیل ہے تو یہ 1977 میں اس کی شروعات کری گئی تھی اب حیاتیوں کی عوید ہتتے کے لئے نگلان 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 2003 میں چلایا گیا اگر دیکھیں گے کچھ بنیر کشیتروں سے کے ادھینیم ٹھیک ہے سمبندی ویدھان بھارتی بن ادھینیم 1987 بنیجیو سنرکشن ادھینیم 1972 اور اسی بنیجیو سنرکشن ادھینیم کے تحتی اگر کوئی مطلب جانبور کا شکار کرتا ہے تو اسی کے تحتی اس کو سلزا دی جاتی ہے بن سنرکشن ادھینیم 2019 پری پورک ونی کرن کوش ادھینیم 2016 ونیجیو اچھا ہوئی ہے اس کا جو لوگو ہے اس کا پانڈا ہے پانڈا اس کو یا لیکھنا ہے پہلے پریویس میں آ چکا ہے اس میں کونسا جانب ہے پانڈا ہے پانڈا جو جنگلی ہاتھوں کے لئے پریشید ہے ایک سینگھ والے گلینڈ جو بھارت میں پائے جاتے ہیں وہ بھارت میں آسام کی کاجی رنگا نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آسام وہ پشنی منگان میں تھوڑی پہ جاتے ہیں لیکن مہین لی جو وہ کاجی رنگا راشتے ادھان میں پائے جاتے ہیں واقعی کیا ہے اس میں بھارتی دھروال ستر یونسکو زورہ پہلے بارے 1972 میں جو دھروال سنکشن کے لئے چلا گیا اب دیکھیں گے ہم ٹائگر ہزار آج کل کوئی نہیں پوچھتا ہی ہمارے کیا مطلب بتاؤں یہاں کے راشتے ادھان کیا ہے اگر تھوڑا سا بھی تو تھوڑا سا وہ ٹائگر ہزار بھی ڈالتے ہیں باقی میں آپ کو راشتے ادھان جو میں آپ کل کروا دوں گا اس کے چندہ نہ کریں تو اس میں ہم جل دل دیکھیں گے بھارت میں کتنے ٹائگر ہزار ہیں وہ بھی ہم سارے اس میں دیکھیں گے 52 ٹائگر ریزار میں 52 ڈالتے ہیں شاید اس میں وہ نہیں وہ ہمارا کیا بولتے ہیں کیا بولا دے راجستان میں بس آپ کو یہ یاد ہے کہ 52 ڈالتے ہیں سب سے پہلا آئے گا ہمارا سندرون پھر آئے گا ہمارے باندیپور سیم لیپال اوڈیسا میں جم کوروٹ یہ ہمارا اترخان اور یہ پہلا ساہ بھارت کا یہ بھارت کا پہلا ٹائگر ریزار بھی تھا اور بھارت کا پہلا نیشنل پارک بھی جم کاروٹ ہی تھا اس کا پرانا نام کہتا ہے ہیلی نیشنل پارک رن تھمبور حرجستان مل گھا ٹائگر ریزار مہرانسٹرہ مانس اسم کانہ مدھے بردیش پلاماؤ ٹائگر ریزار جہارکن سریسکہ راجستان پیدیار کیرلا نام دفعہ ارانچہ بردیش یہ بہت امہارل نام دفعہ اندرابتی چھتیسگر دودوہ ٹائگر ریزار وہ تبدیش دودوہ نیشنل پارک بھی ہے اور ٹائگر ریزار بھی ہو تبدیش میں ایک لوگتے ہیں شہاری اور کوئی نہیں وہاں پہ اندرابتی چھتیسگر دودوہ دوہر آگیا بالمکی بیہار یہاں پہ اکیلہ ہی ہے پجاب میں کوئی راستی ادھان نہیں ہے اس کو یاد رکھنا باندبگر نیشنل پارک مہرانسٹرہ تاربو اندھیری نیشنل ٹائگرزار مہرانسٹرہ دامفہ مزورم پننہ پننہ بہت امپورٹن ہے پننہ رائی گرزار ٹھیک ہے پننہ کو یاد رکھنا بادر ٹائگرزار ستپر ٹائگرزار مہرانسٹرہ نامری اصام پاک کے ٹائگرزارب یہ بھی موسٹ مڎڈا پاک کے ٹائگرزارب ارناء چھے پڑدے پرامبی کلن ٹائگرزارب ٹائگرزارب کیلہ کدانتی سیتا ندی ٹائگرزارب شاتیس کر موینکو نوٹ کر لیو واسوار کچھ نی ستھکوری Iron ڈیسہ سنجے دھوہری ٹائگرزارب انہ ملائی ٹائگرزب تمیناٹو ناغر ہول ٹائگرزب کنناٹکا مدبولائی تمیناٹو کاجرنگا آسم دہلی انسی ٹائگرزب کنناٹکا اچان کمار ٹائگرزب شتیسگر سوہدری ٹائگرزب مہاراسترہ بیل گریر رنگرناثن ٹائگرزب کنناٹکا کول ٹائگرزب تیلنگانا نیو گاؤں ناجر ٹائگرزب مہاراسترہ منا رنگ nationale آ tungے والدنا پھر ٹائیگرزوری تیام 43rd Town ناف گاؤں میں محراشتم زندگی المقنداہییز ساتھ ملى یقین ٹائگرزوری مہراد aquilo راجتان، ناگرزونل آدم 20 ملے تو ٹائگرزوری تیس ہے تو یہ پہ نوچہ گودنگا ہے اگر ہمارے آمebاد تیر پہنگ آ کے پولências جو ہمارا کہ مہندر گری تھے ان کو جو ہے اس بار جو ہے وہ ایک آوارڈ میرا تھا ٹائگر ریزرو کے لئے کلنگ ٹائگر ریزرو ارنانچہ پدیز اولینگ آسم اور سریویل پتھر میں تھا لمائی تمیل نادو میں یہ ٹائگر ریزرو ہے آپ میں کو بتاؤں گے ٹائگر ریزرو کہاں پہ بنا تھا راجستان میں بنا تھا ٹھیک ہے اس کو میں کوئی نام بتاؤ گے اس کا نام کیا ہے بھاوری ما ٹائگر ریزرو راجستان میں ہے اس کا مجھے نام بتاؤں گے ٹھیک ہے this is all for today میڈیو کو ضرور دیکھیں شیئر ضرور کریں یہ سب ایکزام کے لئے most important class ہے تو ضرور دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں thank you and have a nice day